پلیز سبسکرائب تو آور چینل ایڈوکیشن ٹاکس و آباس اور پریس بیل آئیکن فور لیٹرز اور مور ایڈوکیشنل ویڈیوز بسم اللہ رفمان برہیم ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقتتم من لسانی افقہو قولی آمین سمامین دیر فرنس اسلام علیکم یو آر واشنگیشنل چینل ایڈوکیشنل ٹاکس و آباس دیر فرنس ہم نے جو ہے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے کیمیکل ریکشنن انجیننگ کی جو کیمیکل ریکشن انجیننگ ہمارے پاس بات کریں گے ریٹ اوف ریکشنن کی لیکچر ون، ٹو، ٹو، ٹری اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ جا کے دیکھ لیجییں کیونکہ بہت ہیلپ فل ہے لیکچر ون میں ہم نے بات کی تھی انٹورڈیکشنل ٹو کیمیکل ریکشن انجیننگ کی لیکچر ٹو میں میں نے بات کی تھی کہ ریکشن کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں کیسے ریکشن وہ میں نے کافی اچھے طریقے سے ڈیٹیل سے بتا دیا آپ کو لیکچر ٹری میں میں نے بات کی ٹائپس آف ریکٹر بیچ ریکٹر کیا یوز ہیں اس کے سی ایس ٹی آر کیا اس کے ڈیسڈوانٹیجز ہیں اور کمپلیٹ ویڈیوز پر میں نے بنائی ہے تو آپ کو تین ویڈیوز لازمی دیکھنے چاہیے اب لیکچر 4 میں میں آؤ تو اس میں کانٹیکٹس آف لیکچر جو ہے اس میں کیمیکل آئیدنٹیٹی کیا ہوتی ہے 3 ویس کیمیکل ایدنٹیٹی کیمیکل ریکشن کیسے پر ڈیوس ہوتا ہے ریٹ او فریقشن یہ جو ہمارا اس لیکچر میں جو کور ہمارا ٹاپک جو ہے اس کا کانٹیکٹ جو ہے ہمارا ہے وہ ریٹ او فریقشن ریٹ او فریقشن کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ڈیٹیل سے اے ٹوز چیز آپ کو اس میں کلیر ہوگی فوگلر کی بوکیں ہم یوز کر رہے ہیں اس میں اور ہم ون has a chemical reaction take place very very important what is a minus rn what is r a dash اور یہ جو کافی important question اس topic کا جو ہے dca اور dt change in concentration with respect to time change in time is not the rate of reaction اسے ہم chemical reaction in general میں ہم اس کو نہیں بولتے یہ rate of reaction کو کیوں نہیں بولتے کیا وجہ اس کی انشاءاللہ فول ہم اس کو ڈسکس کرنے جائیں گے تو آپ اگر میرا چینل نے آپ کو سبسکر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے سبسکرائب کر لیجیے اور بیڈ آئیکن پریس کر دیجیے کیونکہ یہ سیریز چل رہی ہے آپ کو ایک ایک ویڈیو جو ہیں آپ کو ملتی رہے تو اس کو ویڈیو کو اس ویڈیو کو آپ پھل دیکھئے گا پہلے سبھلے میں بات بھی کروں گا chemical reaction engineering basically ہے کیا تو chemical reaction engineering میں ہم اس میں rate of rates ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے chemical reaction میں mechanism کیسے ہو رہا ہے کہ اس میں ہمارا rate of order کیا ہے first order second order ہے اور جو اس کا core جو اس کا point ہے وہ ہے design of a reactor کہ جس جس ویسل میں ہمارا reaction جو ہے take place ہو رہا ہے اس کو ہم نے design اس کی optimization کیسے کرنی ہے اس کو ہم نے economical feasible کیسے بنانا ہے تو یہ جو chemical reaction engineering کیا یہ جو پرپس یہ ہے so next question is very important how is a chemical engineer different from other engineer so basic category falls it separates the chemical engineer from other engineers for for example the manufacturing of phthalic and hydride so primary knowledge of chemical kinetics and reactor design that distinguish the chemical engineer from other engineer یہ دو چیزوں کی knowledge جو ہے chemical kinetics کی اور جو reactor design کی knowledge جو ہے وہ chemical engineer کو دوسرے انجنیر سے مختلف کرتی ہے سو اس میں جو ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پاس reactor ہے اس میں ہمارے پاس distillation column 1 ہے distillation column 2 ہے اب ہمارے پاس selection of reaction system that separates in safest and most efficient manner can be the key to the economical success or failure of a chemical plants اب ہمارے پاس reactor جس ہمارے جو reaction ہمارا جس reactor میں ہونا ہے ہم اس کو efficient manner میں ہم بنائیں کہ جو ہمارا economical جو ہے ہمارا point of view process economics ہماری جو ہے ہماری efficient host میں ٹھیک ہے مطلب reactor پر depend کرتا ہے کہ ہمارا جو plant جو ہے وہ economical success میں ہے یا نہیں فرمزیمپل میں بات کروں اس کی اب دیکھیں ہمارے پاس ایک reaction system ہے اس میں ہمارے پاس اگر ہمارے reactor جو ہے اس میں اگر undesirable products ہماری بہت زیادہ produce ہو رہی ہیں تو اس کے لئے ہمیں purification system لگانا پڑے گا اس میں ہمیں اپنے جو ہے production کو جو ہمارے products ہیں اس کو ہمیں purify کرنا پڑے گا distillation column لگانے پڑیں گے تو اس صورت میں ہمارا process economical unfisible ہو جائے گا تو ہم نے reactor ہم ایسے design کریں کہ ہمارے پاس جو ہے maximum ہمارے پاس product efficiency ملے تو ایسا ہم نے reactor design کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آگے جو ایک topic میں لائن لکھے بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمارے پاس industries point of use میں دیکھ ہوں chemical reaction engineering کی اس کی میں application to cpi industries do point do and a and the chaffron industries have many applications of chemical reaction engineering so اب میں اپنے topic کی طرف آتا ہوں اس میں ہم سب سے پہلے بات جو کرنے جائیں گے وہ آئے rate of reaction کی so basically rate of reaction ہوتا کیا rate of reaction میں بتاتا ہے کہ ہمارے number of moles of one chemical species کوئی بھی reaction کروایا ہم نے a plus b reaction کروایا ہم نے اور ہمارا product میں c آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو number of moles ایک one chemical species کے کتنی فاس کیسے جو ہیں ہاں consume ہوتے ہیں اور ہمارا جو ہے product جو another chemical species میں change ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس definition جو ہے and the rate of reaction tells us how fast a number of moles of one chemical species are being consumed to form another chemical species so basic this is a rate of reaction تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ chemical species جو ہیں وہ کیا chemical species کی term ہمیں کیا بتاتی ہے chemical species کی term ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی chemical component ہے element ہے جو اسے identity دیتا ہے جس طرح ہمارا ایک reaction میں آپ کو بتاتا ہوں اگر nitrogen کے ساتھ ہم hydrogen correction کروا رہے ہیں تو کیا بنے گا ammonia produce ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو nitrogen تھا اس نے اپنی identity lost کی ہے loose کی ہے اور hydrogen نے اپنی identity loose کر کے جو ہے ammonia produce کیا ہے mean to say chemical species ہے نا یہ nitrogen جو hydrogen یہ basically chemical species ہیں یہ chemical species element ہو سکتی ہیں component ہو سکتی ہیں chemical species جو ہے اس میں is said to have reacted when it has lost its chemical identity اس نے اپنی chemical identity نیٹو جن نے loose loose کی ہے اور ہمارے پاس ammonia produce ہو ہے تو chemical species is said to have reacted when it has lost its chemical identity so identity of a chemical species is determined by kind, number and the configuration of that species atom mean to say ہمارے پاس جو ہے اب دیکھیں a plus b ہمارے پاس convert ہو کے c میں ہمارے پاس produce ہو گیا تو ہم اس کو chemical species کو کیسے identify کر سکتے ہیں اس کے مقائن دیکھ سکتے ہیں اس میں item کتنے ہیں اس کی configuration کیا ہے تو اس کی میں آپ کو دو example بتا جاتا ہوں ایک تو ہمارے پاس ایک آپ کو example نظر آ رہی ہے نیکوٹین کی نیکوٹین میں بیسکلی ہو کیا رہا ہے ایک ہمارے پاس species ہے نیکوٹین اس یہ جو fix number of species atom سے ملکے بنی ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس molecular arrangements specification ہے اس کے پاس configuration ہے configuration mean to say اس کے پاس arrangements ہیں اس کے پاس specified arrangements ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس نیکوٹین ہے اب یہاں پہ آپ نے دیکھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے اگر ہمارے پاس chemical compound کی اگر ہمارے پاس exactly same number of atoms ہیں of each element they could be still different species because of different one fish اگر میں example میں اس کی دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس یہاں پہ six two butyne ہے trans to be two butyne ہے اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس جب یہ ایک ہمارے پاس جو ہے compound ہمارے پاس ہے اس کیوٹین کے نام سے اس کے ہمارے پاس two butyne میں اس پاس four carbon atoms ہیں اور eight جو ہمارے پاس hydrogen atoms ہیں اب اگر میں اس کی configuration اس کی arrangement change کر دوں تو میرا جو ہے chemical compound exactly change ہو جائے گا تو آپ کو definition clear ہونے چاہیے اب definition آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ chemical species is set to have reacted when it has lost its chemical density اب دیکھیں ہم نے اگر ہم kind اب ہم atom کی kind change کر دیں atom کے number change کر دیں یا ہم اس کی configuration change کر دیں تو ہمارا chemical compound جو ہے chemical species جو ہے اپنی identity lose کر دے گا یہ آپ کو بات clear ہو جانی چاہیے اب سو اس کا conclusion یہ نکلا ہم نے یہ جو چیزیں دو آپ کے example دی اس کے یہ نکلا کہ اگر ہم اگر ہم ایٹم کی arrangement change کر دیں molecule کی arrangement change کر دیں جس ہم نے two isomers آپ دیکھ رہے ہیں اس کی chemical اور physical properties totally change ہو جائیں گی so we consider them as two different species even though each has same number of atoms of each element دونوں کے element کے atom same ہے لیکن ہم نے اس کی arrangement change کر دی ہیں اور اس کی properties change ہو جائیں گی so chemical species is set to have have reacted when it has lost its chemical identity next question is very important when has a chemical reaction take place chemical reaction کیسے produce ہوتا ہے سو آپ کو پہلے میں بتا جو کہ ہوں کہ اگر ہماری جو ہیں اس میں number of molecules of one of more species جب اپنی identity loss کرتے ہیں تو ہماری new جو ہماری جو ہمارا structure بنتا ہے configuration بنتی ہیں وہ ہمارا new اس طرح ہماری chemical species اپنی new identity کو یہ کیا کرتے ہیں اڈوب کرتے ہیں سو اس طرح chemical reaction produce ہوتا ہے اگر میں اس کی classical approach دیکھوں chemical change کی تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس میں total mass is neither created not destroyed ہمارا کوئی اس میں جو atom جو ہے اس میں نہ ہمارا کوئی destroyed ہو رہا ہے نہ کوئی کریے تو اس میں سے ہماری جو ہیں total mass میں کوئی ہمارا چینج نہیں ہی آ رہا سو میسے میں کیا ہے ہمارا total collective mass of all different species is system individual species involved in a particular direction سو اس میں important چیز جو ہے اس میں we do speak اب اس میں دیکھیں آپ کیا ہمارا اب جو ہماری نئی چیز اس میں produce ہوئی ہے ہمارے پاس اس species تھی اس میں ٹھیک ہے اس میں 20 species ہے اس میں ہمارے پاس جب نئی چیز produce ہوگی تو یہ اس کی ہمارے پاس اے کی اس میں بولتا ہوں reaction میں سے بولتا ہوں r ٹھیک ہے a r a کا مطلب یہ ہے کہ اس میں negative لگا دوں تو میں ہمارے پاس اس جو species جو ہیں اس کی ہمارے پاس disappearance ہو رہی ہے آئیسا ہمارے پاس a کم ہو رہا ہے اور آئیسا ہمارے پاس c produce ہو رہا ہے mean to say species a is the number of a molecules that lose their chemical identity per unit mass and per unit time and per unit volume through breaking ہو سکتا ہے subsequent ہو سکتی ہیں reforming ہو سکتی ہیں تو اس میں ہمارا کیا ہو رہا ہے اس میں ہمارے a کی disappearance ہو رہی ہے اور c ہمارے پاس یہاں پہ produce ہو رہا ہے تو species جو ہیں اپنی lost identity کیسے کرتے ہیں by decomposition by combination اور by isomerization تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو کافی ڈیٹیل سے میں پیچھلی ویڈیو آپ کو میں نے بتا چکا ہوں decomposition کیا ہوتی ہیں combination کیا ہوتی ہے اور اس میں جو ہیں ہمارے پاس isomerization کیا ہوتی ہیں آپ کو میں تھوڑا سارا بتا دیتا ہوں decomposition میں ہم نے دیکھا تھا کہ اب ہمارے پاس اگر ہمارے پاس molecules اپنی identity lose کرتے ہیں by being broken down into smaller molecules like a CH3 ہمارے پاس CH3 ہمارے پاس ہمارے پاس ایک molecule ہے ایتھین ہمارے پاس ہے اب اس میں میں ہمارے پاس بیسکلی ہو کیا ہے decomposition میں کہ ہم molecule اپنی identity lose کر رہا ہے broken down into smaller molecules ہمارے پاس دیکھیں یہ ہمارے پاس ایتھین تھی اس نے اپنے molecules اپنی identity loss کی اور اس کے broken down کی اپنے molecules کو اور چینج ہو گیا ہائیڈروجن میں اور ایتھین میں سو بیسکلی اس میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس molecule نے identity loss کی ہے broken down into smaller molecules میں بروک ہو گئے اب سیکنڈ میں میں دیکھوں combination combination میں کیا ہوتا ہے کہ molecule اپنی identity loss کرتا ہے by combination of atoms mean to say nitrogen oxygen آپ اس میں react ہو گیا ہمارے پاس nitro oxide ہمارے پاس produce ہو گیا یہ combination reaction ہے اب molecule اپنی identity loss کی ہے اس میں by combination اور last جو ہے by isomerization mean to say اس میں ہمارے پاس کیا ہوا ہے ہمارے پاس یہ c2h5 ch ch2 ہمارے پاس ہے isomerize اس نے کیا کیا ہے اپنی جو ہے اس میں configuration arrangement of atoms اس میں change کیا اس میں کوئی breakage of molecule نہیں ہوا اس میں combination اس میں کیا ہوئی ہے اس میں اپنی اس نے arrangement change کی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو next compound اس نے chemical species اپنی loss کر کے chemical identity loss کر کے نئی chemical species نئی chemical identity اس میں adopt کی ہے تو یہ ہمارے پاس chemical reaction produce ہوئے chemical reaction decomposition سے ہو سکتا ہے combination سے ہو سکتا ہے اور isomerization سے ہو سکتا ہے تو اب ہمارے پاس topic کی طرف آتا ہوں rate of reaction so ہمارا rate of reaction چل رہا تھا topic پچھلی آپ کو چیزیں میں نے اس لئے بتائی کیونکہ اگر آپ کو پچھلی چیزیں clear ہوں گی تو پھر آپ کو یہ rate of reaction کی بارے میں سمجھ آئے گی اس لئے میں جو پچھل چیزیں بتانا تھے بہت ضروری تھی تو rate of chemical reaction ہمارا rate at which a given chemical reaction proceed can be expressed as other way for example ہمارے پاس دیکھیں a plus to b ہمارے پاس بنا ہے c plus d اس میں اب دیکھیں ہمارے number of اس میں جو ہمارے پاس اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس a ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے اس کی ہمارے پاس disappearance ہو رہی ہے ایسا ایسا کم ہوتا جا رہا ہے disappearance disappearance of reactant a اسے ہم کیا بولیں گے اگر ہم یہ per unit time اور یہ per unit volume اگر ہمارا decrease ہوتا جا رہا ہے تو اسے ہم rate کی فرم میں لکھتے ہیں r a اگر یہ کیا ہو رہا ہے اگر یہ decrease ہو رہا ہے تو minus r a لکھوں گا منس r a 4 میں لیٹ کر لیتا ہوں یہ مول ہمارے پاس per decimeter cube second ہمارے پاس جو ہے یہ disappearance ہو رہا ہے تو rate of reaction کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا جو ہمارے پاس reactant ہے disappearance ہو رہا ہے per unit volume per unit time یہ ہمارے پاس rate of protection آئے گا minus sign denote کر رہا ہے کہ یہاں پہ ہماری disappearance ہو رہی ہے کیا فائنگ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری disappearance ہو رہی ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ rate of fraction ہمیں دیکھ لیے اگر یہاں پہ ہمارے پاس formation اگر میں c کی بات کروں تو یہاں پہ میں ہمیشہ کس میں لکھوں گا اسے پلس کی فرم میں لکھوں گا کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہو رہے ہیں ہمارے پاس اس کی فارمیشن ہو رہی ہے تو یہ پلس کی فرم میں آئے گا اب rate of reaction آپ نے کیا دیکھا rate of reaction کی definition number of moles of a reacting reacting ہوں گے تو آپ کو اظہر ہی بات ہے اس میں ہوگی آئیس آئس تھا وہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے per unit time which is j ہے اس میں ہمارے پاس اس کی rate of reaction ہم نے لکھنا ہے تو اگر میں کہتا ہوں اسے disappearance ہو رہی ہے منس لگا دیتا ہوں disappearance آئے گا اگر فارمیشن ہو رہی ہے تو positive آئے گا میں کہتا ہوں اس کی ہمارے پاس کوئی بھی species j ہے اس کی rate of reaction ہم میں لکھتا ہوں یہاں پہ 5 mole j per decimeter cube per second لیکن یہاں پہ اب ایک چیز میں جاہوں کہ اگلی ہم نے بات کیا آپ کو سمجھ آگی ہوگی what is r a plus r a کیا ہوتا ہے اگر یہاں پہ میں بات کروں یہاں پہ r a dash اب آپ کو میں نے پچھلے lecture میں بتایا تھا کہ homogenius reaction وہ ہوتے ہیں جن کی face same ہوتی ہیں heterogeneous reaction وہ ہوتے ہیں جن کی face different ہوتی ہیں مطلب کہ اگر یہ ہمارے پاس r a dash ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ heterogeneous reaction کی بات ہو رہی ہے اور اس سبجیکٹ میں ہم اتنا اس پر concentrate نہیں کریں گے heterogeneous reaction پہ صرف homogenius اسے لے کے چلیں گے heterogeneous reaction basically ہمارے پاس ہوتے ہیں جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ face ہوتی ہیں اب اس میں rate of reaction اگر میں بات کروں تو ہمارا اس میں solid آجے گا میں اس میں بات کروں گا تو اس میں ہمارے پاس catalyst use ہوگا تو اس میں ہمیں fix bed catalyst fluidized bed catalyst ضرورت ہوگی FBR fix bed catalyst اس میں ہمارے پاس جو ہے reactor ہمارے پاس reactor ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کیا اس میں solid surface ہے ہمارے پاس solid reactor جب ہمارا liquid shower ہوگا تو اس میں ہم جو بولیں گے اس میں ہمارے پاس per unit volume اس میں نہیں آئے گا اس میں آئے گا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس rate of reaction کو جو describe کرے گا وہ یہ ہے کہ ہمارے number of moles of a reacting per unit time per unit time per gram catalyst آئے گا یہاں پہ اب اس کی definition میں کیا change آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس اگر ra dash prime کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ mol per second per gram catalyst آئے گا یہ ra dash میں کیا بتا رہی ہے کہ dimension of this heterogeneous reaction rate ra prime are the number of moles of a reacting per unit time per unit mass of catalyst آئے گا یہاں پہ آپ کو بات clear ہو چکی ہوگی اب میں next question جو تھا very very important question طرف آتا ہوں کہ جب ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں classes میں مطلب chemistry book میں دیکھیں تو ہم اسے rate of reaction ہم بولتا تھے اس چیز کو dc a over dt بولتی ہی لیکن ہمارے پاس جو chemical reaction جو ہمارے پاس chemical انجیننگ میں chemical reaction انجیننگ میں ہم اس کو یہ ہمارے پاس rate of reaction consider نہیں کرتا اس کی وجوہات جو میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں کہ جو ہمارے پاس اس کی confusion start ہوئی جب ہم نے لیٹریچر میں کمیسٹ جو کمیسٹ ہیں اسے وہ dc a over dt ہی بولتی ہیں کیونکہ starting میں جب ہم reactor کی بات کریں تو زیادہ batch reactor استعمال ہوتے ہیں lab scale پہ batch reactor میں کیا ہوتا ہے batch reactor میں ہمارے پاس اس میں reaction vessel میں جو ہمارے پاس close ہوتی ہے اور rigid form میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو reaction constant volume سے یہاں constant volume میں ہوتا ہے تو reaction ہم mix اگر میں time zero پہ کروں یہ ہمارے پاس میں بولتا ہوں اسے ہمارے پاس یہ fix ہمارے پاس batch reactor ہے اسے میں add کیا ہے reaction کو time zero کے اوپر اور اس پہ ایک half time کے بعد اس کو میں نکال لوں گا حاصل time node کے اوپر میں اسے جو ہے ہماری product ملے گی reaction جو اس میں reaction اس میں اچھے طریقے سے mix ہوں گے اور اس میں concentration of one reaction was at various time اس کو concentration mere کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو ہے concentration time کے ساتھ ساتھ اس میں کم ہوتی جائے گی اب اس میں دیکھیں آپ کہ ہم continuous flow reactor میں ہم اس کی بات نہیں کر سکتے ہیں batch reactor میں بات کروں تو یہ ہمارا correct definition جو اس کی correct ہوگی ٹھیک ہے mean to سے ہمارے پاس جو ہے اس میں dc over a the rate of formation of a per unit volume اگر میں close vessel کی بات کروں تو یہ definition correct batch reactor کے لئے لیکن ہم نے جب اگر میں continuous reactor کی بات کروں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہماری جو steady state ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارا جو constant volume جو ہے اس میں ہمارے پاس جو continuous reactor ہے اس میں constant volume نہیں use ہوتا اس میں concentration vary نہیں کرتی day by day concentration vary نہیں کرتی with respect to time اگر میں continuous reactor کی بات کروں تو اس میں ہماری جو ہے concentration concentration جو ہے vary نہیں کرتی with respect to time تو اس لئے ہم یہ کہتے ہیں ہم اس کو کہ this is dc is dt is not rate of reaction ہمارا یہ rate of reaction نہیں ہے اس کی آپ کو میں نے condition بتا دی اس کے بارے میں تو ہمارے پاس ہم نے کافی اس کے بارے میں چیزیں جان نہیں ہوں گی کہ ہمارے پاس rate of reaction کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کے بارے میں کافی چیزیں اگر کوئی چیز آپ کو اس کے بارے میں clear نہیں ہے تو آپ اس کو comment section میں جا کے پوچھ سکتے ہیں اگر میں اس میں rate of reaction کی linear question بنا ہوں تو آتی ہے k c a یہ first order reaction ہے انشاءاللہ next videos میں آپ کو میں details سے بتاؤں گا لیکن آپ کو اس ویڈیو میں جو باتیں سمجھنے والی تھی rate of reaction کیا ہوتا ہے minus ra کیا ہوتا ہے ra prime کیا ہوتا ہے آپ کو سب چیزیں اس میں clear ہو چکی ہوگی جو آج کا لیکچن میں ہم نے کیا سکھا کیا ہوتا ہے اس chemical identity جو ہیں اس میں کس نیویس سے ہم اس کو change کر سکتے ہیں rate of reaction کیا ہوتا ہے chemical reaction take place کیسے ہوتا ہے کب ہوتا ہے minus ra کیا چیز ra prime کیا چیز ڈی سی اے اور ڈی سی ڈی ٹی is not of is not rate of reaction تو اس میں ہم نے کافی چیزیں اس میں ہمیں پہ چل گئی ہیں اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی بھی question ہو تو اس میں آپ نے کمنٹ سیکشن میں آپ میں سے پوچھ سکتے ہیں تو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے نیکس ویڈیو جو ہوگی اس ہمارے جو ہے مول بیننس پہ ہوگی انشاءاللہ تو آپ اسے ضرور دیکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ